مرنے والوں میں مزدوروں کے بچے بھی سامل ہیں اورنگاباد سے گاؤں جانے والے ٹرین پکڑنے کے لیے مزدور پیدل چل رہے تھے اور تھکنے پر رات میں ٹریک پر ہی سو گئے سبھی مزدور ایک اسٹھیل فیکٹری میں کام کرتے تھے ہاتھ سا بدناپور اور کرماڑ کے بیچ آج تڑکے ہوا درگٹنا پر پردھرمتی نیندر مدی نے دکھ وقت کیا ہے انہوں نے ٹویٹر پر لکھا مہاراشت کے اورنگاباد میں ریل ہاتھ سے میں جان مال کے نقصان سے بہت دکھی ہوں ہر سمبب ساہتہ پردان کی جائے گی میرٹ میں پچیس ورسیہ بھاچپانیتا کی کورونا سے موت پتا بھی گوا چکے ہیں جان بیتے 22 اپریل کو بھاچپانیتا ویوانسو بسسٹ کی کورونا ریپورٹ پوجیٹیو آئے تھی تب سے وہ میرٹ کے میڈیکل کولیج کی آئیسولیشن وارڈ میں بھرتی تھے گرووار کی سام ان کی حالات بگڑ گئی جس کے بعد اچھا دیکاریوں کے نردیش پر انہیں دلی کے سفدرجنگ اسپطال ریپور کر دیا گیا تھا آپ کو پتا دے کہ بیوانسو بسسٹ کی پتا کی 23 اپریل کو کورونا سے موت ہو چکی ہے جبکہ بھائی اور ماں بھی کورونا پوجیٹیو ہیں چھوٹا بھائی 22 اپریل سے میڈیکل میں علاج کر آ رہا ہے گرووار کو ماں بھی کورونا پوجیٹیو آئی ہیں میرٹ میں کورونا وائرس سے ہے دسویں موت ہے کورونا سنکرمتوں کی سنکھیا دوستوں کے بلکل نزدیک پہنچ گئی ہے میرٹ میں ساسن پرساسن اور پولیس کی میٹنگ کے بعد اگوشت کرفیو لگا دیا گیا ہے ٹرمپ کا نیجی سیوک بلا کورونا پوجیٹیو راشت پتی بولے اب روز ٹیسٹ کراؤں گا پوجیٹیو پایا گیا سکس ملٹری کی ایک ایلیٹ یونٹ کا حصہ ہے جو کی راشت پتی ٹرمپ کے پریوار کی دیکھ رہے کا کام کرتی ہے یہ یونٹ اکثر راشت پتی اور ان کے پریوار کے کافی قریب رہ کر کام کرتی ہے اس کے بعد راشت پتی اور اپراشت پتی کا بھی ٹیسٹ کرائے گیا اور دونوں ہی نیگٹیو پائے گئے اس گھٹنا کے بعد ٹرمپ نے کہا ہے کہ اب وہ روز ایک بار کورونا سنکمٹ کوویٹ نائنٹین کا ٹیسٹ کرائیں گے گوگل نے بتایا کیسا ہو پاسورڈ ہیکرز بھی مان جائیں گے ہار ہر سال مائی کے پہلے گرووار کو ورلڈ پاسورڈ ڈے منایا جاتا ہے اس موقع پر سرچ انجن گوگل نے پانچ ٹپس دیئے جو انٹرنیٹ یوزرز کو پاسورڈ رکھتے سمیں دھیان رکھنے چاہیے گوگل کے مطابق پاسورڈ میں کم سے کم آٹھ کریکٹر ہونی چاہیے پاسورڈ کو مجبوط بنانے کے لیے اس میں بڑے اور چھوٹے اکچھر نمبر اور سیمبلز کا استعمال ہونا ضروری ہے گوگل نے سلحہ دیا ہے کہ یوزرز کو اپنے ہر مہتوپنوں ایکاؤنٹ کے لیے الگ الگ پاسورڈ کا استعمال کرنا چاہیے یوزرز کو پرسنل جانکاری جیسے کی نام پتہ فون نمبر ایمیل آدھی کو پاسورڈ میں سامل نہیں کرنا چاہیے پاسورڈ سمیں سمیں پر بدلتے بھی رہنا چاہیے راتن ٹاٹا نے ممبئی کے 18 سال کے لڑکے کی کمپنی میں خریدی 50 فیضی حصدی حصدیداری یہ کمپنی جینریک آدھار بازار ملے کی تلنا میں خودرہ دکانداروں کو سستی دروں پر دوا بیشتی ہے مہج 16 سال کے عمر میں دیس پانڈے نے اپنا اسٹارٹ اپ شروع کیا تھا جس میں اب راتن ٹاٹا 50 فیضی کے حصدیدار بن گئے ہیں دیس پانڈے نے سودے کی راسی کا خلاصہ نہیں کیا ہے دیس پانڈے کے مطابق بیجنس ٹائکون 3-4 مہنے پہلے سے ان کے پرستہ پر بیچار کر رہے تھے راتن ٹاٹا کو پارٹنر بننے میں دلچسپی تھی اور وہ مینٹر بن کر بیجنس چلانا جاتے تھے دیس پانڈے کا دعوی ہے کہ راتن ٹاٹر نے دو دن پہلے جینریک آدھار میں 50-35 حصدیداری لی ہے اور جلد ہی اس کی اپچاری گھوشنا کی جائے گی گانگولی نے انگلینڈ کے خلاف 20 دون 1996 کو ڈیبیو کیا تھا اپنے پہلے ہی ٹیسٹ میچ میں گانگولی نے 131 رنوں کی پاری کھیلی تھی اور اس پاری کے بعد انہوں نے پیچھے مل کر نہیں دیکھا گانگولی کی فوٹو پر بھارتی آفیس پینر ہربجن سنگھ نے کمنٹ کرتے ہوئے لکھا ٹائگر سلمان خان کی فلم رادے OTT پلیٹ فارم پر ہو زکتی ہے ریلیج اس وقت کورونا کو لے کر جو حالات بنے ہوئے ہیں اسے دیکھتے ہوئے پروڈکسن ہاؤس اپنے کنٹینٹ کی ریلیج کیلئے OTT کی طرف رکھ کر چکے ہیں سلمان خان کی رادے کو لے کر بھی یہی خبر سامنے آئی ہے سلمان اپنی یہ فلم فینز کو اس سال عید پر گفت کرنے والے تھے اب چرچہ ہے کہ سلمان کی یہ فلم OTT پلیٹ فارم پر ریلیج کر دی جائے گی کچھ آن لائن ریپورٹس پر یقین کیا جائے تو کہا جا رہا ہے کہ فلم میکرز آل لیڈی اسے OTT پر ریلیج کرنے کے لئے ہاں بھی بھڑ چکے ہیں بسرتے انہیں 200 کروڑ روپے کی رقم دی جائے تو آج کے لئے بس اتنا ہی کل پھر ملیں گے دیش دنیا کی نئی جانکاریوں کے ساتھ سبسکرائب کیجئے اور دیکھتے رہے یہ نیوز لائب